عوض باللہ من الشتران الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام سبحانمی رضمان ہے اور اب سب کو میل لاسوسیٹس کے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ نے کسی شخص کو کرزہ دیا ہے کوئی رقم دی ہے اور وہ اس کرزے کو اس رقم کو واپس نہیں کر رہا تو کیا آپ کے پاس کوئی قانونی راستہ ہے جس سے آپ وہ رقم واپس لے لیں تو اس چیز کو ہم اپنی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کینلی میک شورٹو سبسکرائب اٹھ تاک کہ ہماری آنے والی ویڈیو سے آپ بحبر آسکیں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر ایک شخص کو آپ نے کرز دیا ہے رقم دی ہے اور وہ آپ کو پیسے واپس نہیں کر رہا تو آپ کیا کر سکتے ہیں کون سا قانونی راستہ ہے جو آپ اختیار کر کے پیسے واپس لے سکتے ہیں ایک اگزیمپل کے طور پر ہم چیز کو سمجھتے ہیں ایک آپ فار اگزیمپل آؤٹ آف کنٹری ہیں یہاں پر پاکستان میں رہتے ہوئے کوئی شخص آپ وہ کہتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے ادھار چاہیے دو مہینے کے اندر اندر میں آپ کو اس ڈیٹ تک آپ کو پیسے واپس کر دوں گا آپ اس کو پیسے ٹرانسل کر دیتے ہیں بٹ دو کیا پانچ چھ سات مہینے گزر جاتے ہیں وہ شخص آپ کا فون بھی نہیں اٹھاتا آپ کو ریپلائی بھی نہیں کرتا آپ کے پیسے بھی واپس نہیں کر رہا تو ایک شخص جس کیسے پیسے پھس چکے ہیں وہ کون سا قانونی راستہ احتیار کرے کہ اس کے پیسے اس کو واپس مل جائیں اس چیز کے لئے کرز واپس لینے کے لئے آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے وکیل سے رابطہ کرنا ہے اور ان کے ذریعے ایک لیگل نوٹس اس شخص کو بھیج دینا ہے جس میں وارننگ ہوگی کہ آپ کو دس دن یا پندرہ دن کا ٹائم دیا جاتا ہے اتنے دنوں میں آپ ماری رقم واپس کریں اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم پھر کوٹ سے رجوع کریں گے یہ جب معاملہ ہو جائے گا وہ ٹائم گزر جائے گا اگر اس کے بعد بھی وہ کوئی ریپلائی نہ اس چیز کا کرے آپ کے پیسے واپس نہ کریں تو پھر آپ سیول کوٹ سے رجوع کریں گے سیول کوٹ میں آپ تو اس کی بھی ہوتی ہے فی جو ہوتی ہے وہ وہیری کرتی ہے اب جتنی زیادہ آپ کی رقم ہوگی اتنی زیادہ فی ہوگی یا جتنی کم رقم ہوگی اتنی کم فی ہوگی تو یہ آپ کی جو رقم آپ نے واپس سونایا ہے اس کے مطابق ہوتی ہے اس کے ایک مین چیز ہے جو آپ کو جاننا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ نے کیس دائر کیا ہے اگر آپ کا دوسری پارٹی کے ساتھ کمپرومایز ہو جاتا ہے جس پارٹی نے آپ کے پیسے دینے اس کے ساتھ آپ کا کامپرومائز ہو جائے تو پھر آپ کو کوٹ فی آپ کی واپس مل جائے گی بٹ اگر آپ کا کیس چلتا ہے اور کوٹ آپ کے پیسے لینے میں آپ کی مدد کرتی گئے تو پھر آپ کی فی واپس نہیں ہوگی جب آپ سوٹ فور ریکووری سیول کورن میں دھائر کریں گے تو پھر جیسے کہ میں نے اپنی اگزیمپل میں بات کی تھی کہ آپ نے پیسے ٹرانسور کیے اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس مطلب فور ایزیمپل کوئی ڈاکومنٹ وغیرہ ہو جیسے کہ آپ بینک کے ٹرانسور کرتے ہیں تو آپ کے پاس سپٹ ہوتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے اور وہ اپنا اس میں جمع کرائیں گے ایز ایویڈنس بٹ اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے تو آپ وہاں یا دوسری ایویڈنس کی طرف بھی جا سکتے ہیں جب آپ یہ کورٹ میں پیش کریں گے تو ایک ڈکری آپ کی کورٹ جاری کریں اگر فور ایزیمپل ایک بندہ پیش ہی نہیں ہو رہا کورٹ اس کو بلا رہی ہے کہ تم آؤ اور اپنا کیس ڈیفینڈ کرو اگر وہ بندہ پیش ہی نہیں ہو رہا تو اس کے بعد کورٹ ڈکری جاری کر دے گی اور پھر اس بندے کو گرفتار کیا جائے گا گرفتار کر کے اس کو کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور پھر آگے جو سارا جو پروسیڈنگز ہیں معاملات ہیں وہ آگے بڑھیں گے جب اس کے خلاف یہ چیز ثابت ہو جائے گی کہ اس نے کرز لیا ہے اور کرز واپس کرنا ہے تو اسی ٹائم کورٹ میں اس سے ایک بڑا جو پورشن ہے فار ایزیمپل بیس لاکھ رپے اگر اس نے کرزہ لیا تھا تو تقریبا کہل نے پانچ لاکھ رپے اس کو اسی ٹائم اس سے لے کر اس بندے کو دیا جائے گا اور باقی جو ہے وہ لیز پر معاملہ چلے گا باٹ اگر ایک اور سوال آتا ہے جس بندے کو آپ نے کرز دیا ہے اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا تو اس کی جائیداد ہے وہ بھی کورٹ ضبط کر سکتی ہے اور اس طرح اس طریقے سے اس سے کرز لے کر اسرے بندے کو دلوا سکتی تو یہ ایک طریقہ تھا جب ایک بندہ آپ کا کرز واپس نہ کار رہا ہو تو آپ قانونی راستہ اپنا کر سیول کورٹ سے رجوع کریں سوٹ فور ریکاوری در کریں اور اپنے پیسے آپ اس طرح واپس لے سکتے ہیں اگر آپ کے پیسے مل جائیں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ